اعوذ بالاحمد شیطان و راجلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعالی علیکہ و صحابیہ یا سیدی خبیب اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکت امیدہ سب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ صاحب اللہ ہم بات کریں گے متس والیم کی صرف چار سوٹ کا یہ والیم ہو جا جس میں تین سوٹ اس قوالٹی کے ہوں گے یہ وہی قوالٹی ہے جو آپ کو پہلے آئے تھے پانٹ ہی ہیں چھے سوٹ کا والیم چار کشی لیلن والے بیمبر ڈبٹے کے ساتھ ڈبٹہ اس کا تقریباً چالیس نمبر ہے احتیاطاً ہم اس کو پچاس نمبر بولیں گے بیسیکلی جتنا بھی بزار میں یہ سیل ہو رہا ہے چالیس نمبر کر کے ہی سیل ہو رہا ہے مطلب یہ کہ جو بھی دکان دار کو سیل کرتا ہے نا پروسیسنگ والا وہ اس کو چالیس نمبر ہی بولتا ہے ہے بھی اس کے نیئر ہی قوالٹی بہت اچھی بنی رہی ہے احتیاطاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں چالیس اور پکلاس کے درمیان والی برائٹی ہے اچھا ڈبٹہ ہے اچھا جی شلٹ کی بات کریں نینو کیرا ہو جا قریب سے اگر حمزہ بھئی دکھائیں تو یہ آپ کو گولڈن تار نظر آئے گی لائننگ ساتھ یہ ڈیزائن بھی نظر آ جائے گا زیادہ کلئر نظر آ جائے گا یہ جو ڈیزائننگ ہے نا لائننگ میں یہ فیبرک کے اندر ہے لیلنگ کیوالٹی ہو گی لیکن بہت سوفٹ ہے میں دوبارہ بتاتا ہوں موٹی نہیں ہے سوفٹ میں ہے ہو گی آلماسٹ ارسٹ ارسٹ لیکن یہ سوفٹ فنش میں ہے جیسے آپ کو آئے گی نا یہ ایسے ہی ریک واش ہونے کے بعد بھی ایسے ہی یہ رہ گی انشاءاللہ یہ جس کے فرنٹ سائیڈ آڈائے گی ساتھ اس کے سلیپس ہوں گے سوری بیٹ سائیڈ ہو گی اور ساتھ اس کے سلیپس ہوں گے میئرمنٹ آلموسٹ تین میٹر کے قریب ہے شلٹ کی یہ رپلیکہ والی نہیں ہوتی مطلب وہ کم ہوتی ہے میئرمنٹ اس کی تقریبا پونے تین میٹر یہ ٹو پوائنٹ نائن میٹر غالبا ہے تین جازے سے زیادہ بن جائے گی یہ جس کا بیمبر کا ہی دوبارہ آڈائے گا ڈوبڈے کی قوالٹی دوبارہ بتاتا ہے جب وہ بہت بہترین ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی ہے تو بیمبر لیکن بیمبر میں بھی کیٹا گیریز آ جاتی ہیں یہ اچھی قوالٹی ہے جن کو پہلے گیا تھا نا تارکی کی لیلن والے وہی بیمبر ہے اس پہ بھی ٹروزر آلموسٹ اٹسٹ اٹسٹ لیلن ہے لیا ویسے ہم نے اٹسٹ اٹسٹ ہی تھا راو فیبرک احتیاطا پھر بھی آلموسٹ اٹسٹ اٹسٹ بولیں گے ٹو پوائنٹ فائف میٹر ہی ٹروزر ہو جائے قوالٹی بہترین ہے انشاءاللہ پسند آئے گی اس والیوں میں صرف چار ڈزائن ہوں گے تین ڈزائن یہی تارکیشی جس کو بولتے ہیں اس کا نام ہم نے ویسے ترکیش لیلن لکھوایا تھا پرنٹنگ میں بھی ریٹیل پرائس دو ہزار آٹھ سو مینشن ہے ہول سیل پرائس پندرہ سو ہو گی پہلے بھی آپ کو پندرہ سو روپے میں ہی غال بنایا ہے ایک سوٹ کی پرائس پندرہ سو ہو گی تین سوٹ اسی قوالٹی کے ہوں گے ایک ٹکن کاری لیلن ہو گا تو یہ اس طرح بن جائے گا چھے ہزار پے کا ایک سیٹ دو سو پر کلاس آل آور پاکستان کلوریر کلارٹیز آئیں گے یہ ایک سیٹ بن جائے گا جس میں چھار سوٹ ہوں گے چھے ہزار دو سو پچاس کے تین اس کیٹا گیری میں ہوں گے مطلب یہ جو ترکیش لیلن یا تارکیشی لیلن جس کو بولیں گے ہم ایک سوٹ ہو جا ٹکن کاری والا وہ آل کرم پروسیسنگ مین کا عمال ہو جا بیمبر بہت بہترین ہے انشاءاللہ پساندہ ہے یہ سوفٹ میں ہے اچھی قوالٹی ہے دیکھیں بزار میں اس کو ٹالیس نمبر ہی بولتے ہیں زیادہ تار اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر دکاندار جو ہوتا ہے نا وہ ہدھ پر کلیزنگ نہیں کرتا راہ فیبرک ہر دکاندار اگین ارس کرتا چلوں راہ فیبرک ہوتے نہیں خریدتا زیادہ تار لو پروسیسنگ والے ہوتے ہیں وہی راہ فیبرک بائے کرتے ہیں تو دکاندار ان کو بھی نئی آئیڈیا ہوتا یہ کونسی قوالٹی ہے کسی کو بھی دکاندار وہ یہی بولے گا ہاں یہ ٹالیس نمبر ہے بیسے کے لئے یہ ٹالیس نہیں ہے پہ کلاس اور ٹالیس کے درمیان کہہ سکتے ہیں اس کو اچھی قوالٹی جس نے بھی بنائی تھی اچھی یہ بیمبر بنائی ہے برینڈ والے بھی زیادہ تر یہی یوز کر رہے تھے ایک ڈزائن لی یہ والا ہوگا یہ ہے الکرم پروسیسنگ مل کا مال چیکنگ گاری لو آپ کو پندرہ سو روپے میں پہلے سوٹ دیئے تھے اس میں یہ والا ڈزائن لیٹ تھا اس لئے یہ قوالٹی میں اویلیبل ہے یہ بھی اسی کے ساتھ ہی دے دیں گے صرف کلار سوٹ کا والیم ہو جائی ہے جس کی فرنٹ سائیڈ آ جائے گی لیلن آلموسٹ اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ ہی ہو گی اُلٹ سائیڈ دیکھیں گے تو آپ کو اس کی نفاست پتہ چل جائے گی جو اس کی شفلی ہوئی ہے اچھی قوالٹی بنی ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اس کی بیٹ سائیڈ اور سلیف ہوں گے دوبارہ بتاتا چلوں ایج سوٹ کی پرائس صرف اور صرف پندرہ سو ہو گی کلار سوٹ کا والیم چھے ہزار کا بنے گا دو سو پٹلاس آل آور پاکستان کوریر کلار تلیز آ جائیں گے یہ ایک سیٹ بن جائے گا چھے ہزار دو سو پٹلاس میں پرائس فٹس رہے گی آپ ایج سوٹ سوری ایج سیٹ لے لیں یہاں دس سیٹ لیں گے پرائس اس کی فٹس ہو گی کیونکہ جو تینا تارکشی وہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا سولہ سو روپے میں دینے گا لاسٹ ٹائم بھی وہ ربیا نوشری بارہ ربیا لفل سے پہلے دی تھی پندرہ سو روپے میں تو اب بھی یہ ڈیزائن بھی صرف تین ہی رہ گئے تھے یہ بھی اس وجہ سے کہ یہ لیٹ آئے تھے تو اس لیے ڈیسائیڈ یہی کیا ہے کہ یہ اسی ریٹ پر دے دیے جائے لاسٹ ڈیزائن کی یہ والا آ جائے گا یہ بھی وہی ترکشی لیلن یا تارکشی لیلن اس کو بول لیں سٹیمپ جو ان کے اوپر منشن ہوگی وہ ہوگی ترکشی لیلن بھائی بن نصار کی یہ لاسٹ ڈیزائن آ جائے گا انشاءاللہ ڈیزائننگ بھی آپ کو پسند آئے گی کوالٹی میں نے عرص پہلے ویڈیو تھی اب دوبارہ بتا دیتا ہوں آدموسٹ اٹسٹھ اٹسٹھ کوالٹی ہوگی لیلن کی لیکن یہ پلین نہیں ہے فینسی میں کنسیڈر ہوگی اس کو بھی آپ دیکھیں گے نا یہ سولیڈ لگا سے یہ جتنی لائنی کے نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ ساری فیبرک کے اندر ہیں انشاءاللہ فیبرک پسند آئے گا پہلے بھی یہ دیا ہے آپ لوگوں نے لائک بھی کیا ہے یہ جس کی ویڈ سائیڈ ہے ساتھ اس کے سلیپ ہیں بیمبر ڈوبٹا ہوگا ڈوبٹا اسی انداز سے اچھی کوالٹی میں ہے کوشش کیا کریں اپنا آرڈر ڈریکٹ ویب سائٹ پر پلیس کروا دیا کریں اور انشاءاللہ کوشش ہوگی ہماری بھی کہ آپ اور بہتر آپ کو فسیلٹی دی جائے کوریئر کے معاملے میں دیکھیں کچھ دنوں سے جو ایشیو تھے ملک میں اس وجہ سے بھی سلو تھی مطلب آپ کو لیٹ مل رہے تھے اب انشاءاللہ ایسا نہیں ہو جا انشاءاللہ امید ہے اللہ سبحانہ تعالی اپنی اور احمد بھی فرمائے مذاکرات تو ہو چکے ہوئے الحمدللہ رب العالمین دوا یہی ہے کہ دونوں فریق ہیں یہ کسی کی فیور نہیں لیکن لو ریالٹی ہے تحریک اللہ بھی تو پہلے بھی الحمدللہ لو انہوں نے مذاکرات کیے تو اس پر قائم دائم تھے دوا کیلئے گا اس طفح حکومت اپنے مذاکرات لو انہوں نے کیے اس پر قائم دائم رہے اور یہ معاملہ حشیر سلوبی سے تیب آگ لائے دوا میں یاد رکھئے گا اللہ محافظ